فضل امدن سے یہ دین تلوار کے زور پر نہیں میرے مصطفیٰ کی اخلاق اور صیرت کے زور پر پھیلا ہے جب تلوار کی صورت پیش آئی تو تلوار بھی اٹھائی لیکن زیادہ تر یہ میرے مصطفیٰ کی صیرت اور کردار کے زور پر پھیلا ہے ایک بزمہ کے موقع تر حضور سجد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرم کے نیچے مہرے آرام تھے تو ایک ناخر آیا حضور سجد آدم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدار کیا اور پیدار کر کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا دلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے آخر یہ پر امام کے رہاں ہے تو حضور سجد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محمد پر لہجے میں ارشاد فرمایا آن اللہ میرا رب مجھے بچائے گا کیا فرمایا آن اللہ میرا رب مجھے بچائے گا جیسے ہی حضور کی وہ زمان جس زمان کو اللہ نے بہا جب تکو عمی الحرام اب نمک اللہ وحیو یو حال اللہ کو مقدس لسان کا خدا بڑا کہ یہ وہ زمان ہے جس زمان تک آج تک کی خواہشہ سے کرام ترہ خوز نہیں ہوتے بلکہ زمان مستحا کی ہوتی ہے بنام خدا کا ہوتا ہے منشار نصی خدا کی ہوتی ہے حضور نے ارشاد فرمایا اگر اللہ مجھے میرا رب مجھے بچائے گا جیسے ہی یہ قریمہ اس قفیل نے سنے اس کی حفظ سمان سے یہ خواستے پر آئے ایسا دل پر اثر ہوا کہ ہاتھ سے تلوار کیجئے گا ہاتھ سے تلوار کیجئے گا ہاتھ سے تلوار کیجئے گا میجھے گئے گا اب میرے رسول قریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلوان کو کھایا اور حضور نے ارشاد فرمایا اے قافر اب بتا تجھے کون بچائے گا اب تجھے کون بچائے گا لیکن جوہے وہ قافر تھا دل کے امان کی حرارت نہیں تھی اور یقین جانے اور آپ اس قسمت ہیں ہم یقین جانے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دونکتا کرمائی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان معاشرے کے اندر مسلمان سوسائیٹی کے اندر ہم اپنی زندگی مسد کر رہے ہیں ہم ایسے بہت سے پہ سندگی مسد کر رہے ہیں کہ ہمیں عزان کی آباز بھی آتی ہوئے کہ ہماری مساجل کی آباد ہے کچھ ایسے گھلت بھی ہیں جہاں پر ہمارے نوجہان کام کرتے ہیں لیکن میں نے دونکتا یہ پوچھا کہ تمیں عزان کی آباز بھی آتی ہے وہ کہتے ہیں کچھ معزق ایسے بھی ہیں وہاں پر دنیا کی پیسہ تو بہت ہے لیکن ہم عزان کی آباز سے معلوم ہیں اگر ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے تو اپنے علوم میں ہی ادا کرنی ہے اے آج کے موجوان تجھے اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے تجھے فقر ہونا چاہیے اللہ نے تجھے ایک مسلمان دیرانے میں پیدا کرمایا پھر اللہ نے تجھے حضور کا امتی بنایا خدا نے تجھے اشراف و حقوقات بنایا تو ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک اسلامی سوسائیتی کے اندر اپنے روز و اللہ زندگی کو پسلتا رہا ہے اس سے بڑا تجھے اور یا احسانِ خدا نہ بھی چاہیے میں اس کا تہا تھا حضور سے کہتے ہیں علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کافر اب پتہ تجھے کم بچائے گا تو کافر تھا کہنے لگا مجھے آپ بھی بچا سکتے ہیں تو حضور نے اشراف فرمایا اللہ نہیں تجھے بھی وہی بچائے گا جس کو محمد نے بچایا اللہ حضور نے اشراف فرمایا اے کافر دلما بڑھو گے آگے سے اندار کیا میرے حضور نے اشراف فرمایا جا میں تجھے خدا کی اقزاء کے لیے معاف کرتا ہوں جا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں جیسے ہی حضور نے یہ کلمات کے لفظ فرمائے اسی وقت وہ کافر حضور کی قدموں میں قرار پڑتا ہے لَا إِلَا حَيْتَ اللَّهُ بَحَنَ بَدْرَسُّوْتَ یہ ہے میری فسطفاد اللہ کے قریبانہ طلائل نحبت جن نمبر ایک سمبر نمبر ٹورٹی تری یحوی کے کون بڑے عالم زید ابن سخنہ بڑے عالم حضور حضور سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی یحوی بھی تھی تو حضور نے ان سے کچھ کجولیں اتار کے طور پر لیو ہوئی تھی اب جو نہیں ایک عالم تھے دورات کے صحیح جانے والے تھے اور دورات صریف کے لئے جتنی بھی حضور ابی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بیان ہوئی جو نبوت کی بیان کی نہیں وہ تو ساری معلوم ہوئی لیکن دو باتیں ایسی تھیں جن کو ابھی معلوم کرنا پاتی تھا اور یہ ہوئیوں کے یہ حالے اس بات انتلاش میں تھے کہ کوئی ایسا موقع بنیں اور جو دو باتیں رہی ہیں ان کو بھی میں معلوم کر سکتا تو ایسا ہوا کہ ایک تن حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا درواز سجا ہے حضور تشریف فرمانے اور سامنے صحابہ اگرام میں تشریف فرمانے اور صحابہ کے جرمت میں میرے حضور اس طرح نظرہ رہے تھے جس طرح ستاروں کے جرمت میں چوتھ بھی پچاند نظرہ تھا حضور سجد عالی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک قفل آیا آکے حضور کی ماردہ میں اثر کرتا ہے یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایک ایسی قریہ سے آئے ہیں ایک ایسی قسطی سے آئے ہیں کہ ہماری قسطی والوں نے اسلام کو گروہ کیا اسلام قبول کیا اور ہمارے قبول میں قاتل سالی پڑھ رہی ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں پینے کے لئے کچھ نہیں ہمارے مال کو ویسی پڑھ رہے ہیں بھو سے یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال کا قضر قرم سرم آئیے حضور ابی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیق مرتضا سے ایک قضاء کو حتم دیا اگر بیدل مال میں کچھ مال ہے تو کس کریا حضور کو دیا جائے تاقیہ ہم نے دن بسر کر سکے حضرت شریف خضاء رضی اللہ تعالیٰ تو آسف کرتے ہیں یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک بیدل مال میں کچھ بھی نہیں جو کچھ بھی تھا اب وہ سب کچھ اگر بار مسابقین میں پہلے ہی تقصیر کر چکے ہیں اب موقع یہ تھا کہ کوئی بھی چیز پاس نہیں کیونکہ حضور اس بستی باروں کو دیتے ہیں اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائے ہیں پہلے ہی اسلام کمزور ہے مزید اس کی صحتیں کمزور نہ ہو جائیں اس بات سے تو حضرت یعودیوں کے کوئی عالم عالم کی زیادی میں سمنا کھڑے ہو گئے مخش رہے ہیں اور کہنے لگے حضور کی بارگاہ میں بڑا سخت انداز میں ہوں نے پہنچے میں ہوں نے حضور سے کلام کیا کہ وہ جو آپ نے مجھ سے حجوریں دولار کے طور پر لیکن ہوں میں دینے آیا ہے اب یہ جو لوگوٹی عالم تھے یہ ببتیں کو کرنا سے پہلے ہی حضور کی بارگاہ میں آگئے اور اتنا فاہشانہ کلام کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضید ابن سانہ اگر مجھے حضور کی تعظیم و توقیر مانے نہ ہوتی تو ابھی میں تیرا فیصلہ اگنی طرح سے نہ دیتا اور میں تیرا سر تک سے خدا نہ دیتا کیا یہ انداز ہے رضی اللہ سے بات کرنے کا کیا یہ درکہ ہے رضی اللہ سے بات کرنے کا کس انداز سے حضور سے بات کی جاتی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محبت بڑے لہجے میں فرمایا ہے پیارے فاروق تم کیوں خفا ہو رہے ہو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو حالانکہ تمہارا کام کے بانتا تھا کہ تم مجھے کس کے متعلق حسن سلوک کا مجھنا دیتے اور پتلے میں تم خود خفا ہو رہے ہو میرے حسول نے ارشاد کرمایا اے فروق آزم اس زید کو لے جاؤ فلان جگہ پر جو میں نے خجوریں ادا کے دور پر لی تھی وہ بھی دو سات بیس سات خجوریں اور بھی تحفے کے دور پر بیشتا جب دور پر اٹھیں زید اپنے سالا بھی اٹھیں تو جب چلنے لگے تو زید اپنے سالا بھی یوگو کیوں کے بڑے عامے ہیں